بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو میں ہوں جمیل احمد جامی حدیث مبارکہ میں آتا ہے عبداللہ بن مصعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کے عورتوں میں ہر عورت ایسی ہوگی کہ اس کے پنڈلیوں کی گوری رندت ستر پوشاکوں میں بھی دکھائے دے گی یہاں تک کہ اس کی ہڈیوں کا گودہ تک نظر آئے گا یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسی خوبصورت جیسے یاقوت اور مونگے ہوں ہمارا آج کا موضوع ہور ہے جسے قرآن میں ہور العین کے نام سے فکارا جاتا ہے جو کہ بے مثال حسن و جمال کی حامل لڑکی ہے جو جنتی لوگوں کی بیوی ہوگی جنت کی اس مخلوق کو جسے آج تک نہ کس نے دیکھا اور نہ ہی چھوا ہے ان کو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی محبوب بیویاں بنائے گا جنت ایک عظیم نعمت ہے ہور ہورا کی جمع ہے اور ہورا اس عورت کو کہتے ہیں جو جمان ہو حسین و جمیل ہو گور رنگ کی ہو سیاں آنکھ والی ہو اور این اینہ کی جمع ہے یعنی اور اینہ اس عورت کو کہتے ہیں جو عورتوں میں بڑی آنکھ والی ہو اس کے بال نہایت خوبصورت ہوں اپنے خاص بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہوروں کو جنت میں خاص چیزوں سے تقلیق فرمایا ہے ہور کی تقلیق کیسے ہوئی اس کے بالوں کی کیا خصوصیت ہے یہ کن خاص بندوں کو ملے گی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اس میں آپ کی دلچسپی کے لیے بے شمار واقعات ہیں جو آپ کی معلومات میں اضافہ کریں گے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ناظرین ہور جنت کی خوبصورت عورت ہے جو جنت جیسے پاک اور صاف مقام پر موجود ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کے لیے بنایا ہے یہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک خاص نعمت ہے اس سے پہلے ہم جنت کی ایسی جیتی جاگتی حسین عورت کی بات کریں آپ کو بتاتے ہیں کہ جنت کیا ہے جنت کا نام دار السلام یعنی سلامتی والا گھر ہے وہ ایسا گھر ہے جس کی نعمتیں ختم اور نہ ہی خراب ہوں گی جہاں ہر چاہنے والی چیز وافر مقدار میں ملے گی جو اپنے چاہنے والوں کا شوق سے انتظار کرتا ہے جو اپنے چاہنے والوں کے لیے مزید خوبصورت بنتا جائے گا جس کی صفات کا بیان قرآن اور نبی کے فرمان میں آیا ہے وہ کتنے ہی خوش نصیب ہے جنہیں وہاں رہنے کا موقع ملے گا اور اس کے بارسوں کے کیا ہی کہنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے جو نہ کسی آنکھ نے آج تک دیکھا اور نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا بلکہ اس سے بڑھ کر کسی کے دل میں ان کے بارے میں خیال بھی پیدا نہیں ہوا جنت روشندان کی طرح خوبصورت ہے سہن بہت ہی کھلے امارت بلند جس کی ایک ایٹ سونے کی اور ایک چاندی کی جس کا گارہ بہترین قسم کی کستوری جاہیرے جواہرات کنکریوں کی طرح بکھنے ہوں گے اور مٹی زافران کی ہوگی جو ایک بار اس میں داخل ہو گیا وہ کبھی تکلیف نہیں دیکھے گا ہمیشہ زندہ رہے گا کبھی موت نہیں آئے گی وہاں پر کپڑے بوسیدہ نہیں ہوں گے اور نہ ہی جوانی ختم ہوگی جنت کا سب سے پہلا دروازہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کھولیں گے دروازہ کھٹ کھٹانے پر دربان پوچھے گا آپ کون تو آپ جواب دیں گے محمد تو کہے گا محمد آپ ہی کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ آپ سے پہلے کسی کیلئے دروازہ نہیں کھولنا اللہ تعالی ہمارے پیارے نبی پر درود و سلام اور اپنی رحمت نازل فرمائے جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور ایک دروازے کی چوکھٹ کے درمیان کا فاصلہ مکہ سے ہجر یا مکہ سے بسرہ تک ہے جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے افراد کا چہرہ چودمی رات کے چاند کی مانند چمکتا ہوگا جن کے بعد داخل ہوں گے ان کا چہرہ آسمان کے روشن ترین ستارے کی طرح چمکتا ہوگا وہاں انہیں قضاء حاجت کی ضرورت پیش نہیں آئے گی حتیٰ کہ ریٹ اور بلغم بھی نہیں ہوگا ان کی کہنگی سونے کی ہوگی پسینے سے کستوری کی خوشبو آئے گی ان کے انگیٹھیوں میں اگر کی لکڑی جلے گی آپس میں بالکل بھی اختلاف یا بوز نہیں ہوگا وہ آپس میں ایک آدمی کے دل کی طرح رہیں گے تمام کی شکل اپنے باپ آدم علیہ السلام سے ملتی ہوگی اور قدر سات ہاتھ بلند اور چڑائی سات ہاتھ ہوگی اور صبح و شام اللہ کی طرح بھی بیان کرتے ہوں گے دوستو جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو بلکل وہ بھرتی جوانی ہوگی گویک ان کے چہروں پر موچھے بھی اچھی طرح واجے نہیں ہوں گی گوری رنگت گھنے بال سرمگی آنکھیں جیسے کہ ان کی عمریں تیتیس سال ہوں چمکتے دمکتے چہرے خوبصورتی اور تروتازگی کی انتہا ان کے چہرے دیکھ کر ہی نعمتوں کے اثرات پہچان لوگے انہیں یہ بھی کہہ دیا جائے گا اب تم یہاں ہمیشہ زندہ رہو گے کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی تم یہاں ہمیشہ صحت مند رہو گے کبھی بیمار نہیں پڑھو گے تم یہاں ہمیشہ نوجوان ہی رہو گے کبھی بڑھاپن نہیں آئے گا تم ہمیشہ آسائشوں میں رہو گے کبھی تمہارے حالات ناساز نہیں ہوں گے اور ہمیشہ تمہیں ہر قسم کے پھل ملیں گے اسی لئے تو ایک جنتی کے ہاتھ کا کنگن اس دنیا کو اپنی جھلک دکھا دے تو اس کے آگے سورج کی روشنی ماند پڑ جائے گی جیسے سورج کے آگے تاروں کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے جب بھی اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کرو وہ بہترین اور بلند ترین جنت ہے اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے اس سے جنت کی تمام نہر جاری ہوتی ہیں سب سے بڑی خوبصورت اور میٹھی جنت کی نہر کوثر ہے اللہ نے اسے ہمارے نبی کے اعزاز کے لئے بنایا اس کے کنارے گول خالدار موتیوں سے بنے ہوئے ہیں اس کی مٹی بہترین پسم کی کستوری ہے اس کی کنکریاں موتی ہیں اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے میٹھا ہے آدینوں کی تعداد تاروں کے برابر ہے وہاں بڑے بڑے پرندے بھی پانی پر اترتے ہیں جن کی گردنیں اونٹ کی طرح لمبی ہوں گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حوضہ کوثر میدان حشر میں ہوگا جس کی لمبائی چوڑائی یکسہ ہوگی ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک کا فاصلہ ایک ماہ یا مدینے سے سنعہ کی مسافت کے برابر ہوگا جس میں دو پرنالے جنت سے نکل کر گرتے ہیں اہل ایمان اس حوض سے پانی پی سکیں گے جو ایک بار پانی پی لے گا وہ کبھی بھی پیاسا نہ ہوگا اور حوضہ کوثر سے دین میں تبدیلی کرنے والوں اور بددیوں کو دھتکار دیا جائے گا جب سارے کے سارے جنتی اپنی اپنی جگہوں پر پہنچ جائیں گے تو سب سے نچلے درجے کے جنتی کو بلا کر کہا جائے گا جنت میں چلے جاؤ وہ کہے گا یا اللہ میں اب کیسے جاؤں سب لوگ اپنے اپنی جگہوں پر براجمان ہو چکے ہیں اور سب نے اپنے اپنا حصہ لے لیا ہے اسے کہا جائے گا کیا خیال ہے کہ تمہیں دنیا کے کسی بادشاہ کی بادشاہت کے برابر جنت مل جائے تو وہ کہے گا جی ہاں اے اللہ میں راضی ہوں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ تمہیں میں اتنی جنت دیتا ہوں مزید اس کے برابر ایک حصہ اور مزید اس کے برابر ایک حصہ اور مزید اس کے برابر ایک حصہ اور اور پانچوی بار وہ کہہ اٹھے گا یا اللہ بس کافی ہے میں راضی ہو گیا ہوں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ سارا تمہارا ہے اور اس دس گنا زیادہ اور میں تمہیں دیتا ہوں وہاں پر جو تم چاہو جس سے تمہاری آنکھیں تھنڈی ہو وہ سب کچھ ملے گا تو وہ کہے گا یا اللہ میں راضی ہو گیا ہوں اور سب سے بلند درجہ اہل جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں انہی لوگوں کو چاہتا ہوں ان کی عزت و تقریم کے لیے میں نے اپنے ہاتھوں سے جنت کو پیدا کیا اور پھر اسے سیل بند کر دیا اب نہ تو اسے کسی آنکھ نے دیکھا نہ اس کے بارے میں کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کے بارے میں کوئی خیال پیدا ہوا جنت کا ایک ایسا درخت بھی ہے جس کے سائے کو بور کرنے کے لیے گھر سوار ایک سو سال تک بھی چلتا رہے تب بھی نہیں کر پائے گا اور مومن کے لیے جو خیمہ تیار کیا گیا ہے وہ صرف ایک خالدار موتی سے بنا ہوا ہوگا جس کی موچائے ساٹھ میل ہوگی اس کے اہل خانہ اسی میں رہیں گے وہ ان کے پاس باری باری جائے گا اور وہاں کوئی کسی کو دیکھ نہیں پائے گا ایک جنتی عورت زمین پر نگاہ ڈال دے تو آسمان اور زمین کے درمیان پر خلعہ روشن ہو جائے اور ایک مہک پھیل جائے اس کے سر کا آچل دنیا اور اس میں موجود ہر چیز سے بہتر ہے اور جنت میں کوئی بھی بی بی کے بغیر نہیں رہے گا ناظرین اللہ تعالیٰ اہل جنت کو مخاطب کر کے فرمائیں گے اہل جنت سب کہیں گے ہم حاضر ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم راضی ہو گئے ہو سب کہیں گے یا اللہ کیوں نہیں ہم راضی ہیں تُو نے ہمیں وہ سب کچھ دے دیا جو ہمارے علاوہ کسی کو نہیں دیا اللہ فرمائے گا کیا تمہیں اس سے بڑھ کر نہ دوں سب کہیں گے اس سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج میں تم سب سے راضی ہو گیا ہوں آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا یہ کتنی بڑی نعمت ہے اور کیا کہنے اس عزت افضائی اور تقریم کے سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی کرم نوازی وہ ہے جس کے سامنے ساری نعمتیں ہیچ ہیں اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے بابرکت چہرے کا دیدار جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے آپ نے چودویں رات کے چمکتے چاند کی جانت دیکھ کر فرمایا یقیناً تم اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چودویں رات کے چاند کو دیکھ رہے ہو تمہیں دیدار کرنے میں کسی قسم کی تنگی بھی نہیں ہوگی اہل جنت اور اللہ تعالیٰ کے چہرے کے درمیان صرف ایک ہجاب ہوگا اس دن آواز لگانے والا کہے گا اہل جنت اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ ایک وعدہ کیا ہوا ہے جس کو وہ پورا کرنا چاہتا ہے سب کہیں گے وہ کونسا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نام آمال والا پلڑا بھی وزنی کر دیا ہمارے چہروں کو سفی چمکتا دمکتا بنایا ہمیں جنت کا داخلہ بھی نصیب کر دیا اور جہنم سے بھی دور رکھا اب کیا باقی رہ گیا ہے اللہ تعالیٰ پھر اپنے چہرے سے پردہ ہٹائے گا اور تمام جنتی اپنے رکھ کا دیدار کریں گے اور یہ دیدار سب کے نزدیک ہر نعمت سے زیادہ محبوب ہوگا جنت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو شراب بھی پلائیں گے جو کہ شراب تہور کہلاتی ہے حالانکہ دنیا میں شراب حرام کیونکہ وہ حرام نشہ تاری کرتی ہے اور انسان کو ہوش و خیرت سے بے گانہ کر دیتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے جنتی بندوں کو شراب تہور کی پیشکش کرتا ہے اسی طرح سے انسان صدا کا حسن پرست ہے اور مرد خاص طور پر جلد بلدنگاہی کا شکار ہو جاتا ہے اسی لئے جنت کے ایک انمول نعمت میں جنت کی ہور ہے جس کی ترغیب انسان کو دی جاتی ہے کہ اگر وہ اپنے زندگی کو پاک دامنی میں گزارے تو جنت میں اللہ تعالیٰ اس انسان کا جوڑ ہور سے لگائے گا جس کی خوبصورتی بیان سے باہر ہے ابن عبید دنیا نے حلت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان نقل کیا ہے اگر ہور اپنی ہتیلی زمین و آسمان کے درمیان برامت کر دے تو اس کے حسن کی وجہ سے دنیا دیوانی ہو جائے اور اگر ہور اپنی اوڑنی نکال دے تو سورج اس کے سامنے ایسا ہو جائے جیسے کہ سورج کے سامنے ایک بے نور بٹی اور اگر ہور اپنا چہرہ نمودار کر دے تو اس کے حسن سے زمین و آسمان کے درمیان کی ساری فضا چمک جائے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے اور یہ بات اس طرح ہے اور ہم ان کا گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والیوں سے بیاہ کر دیں گے اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا اور ان کے لئے گوری گوری بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی مراد ہوریں ہوں گی جیسے حفاظت سے پوشیدہ رکھا ہوا موتی تبرانی نے حضرت ابو مامہ سے روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہورعین کو زافران سے بنایا گیا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت انس رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن تابعی رحمہ اللہ اور حضر مجاہد رحمہ اللہ تابعی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دوست کے لئے ایسی بیوی ہے جس کو آدم و ہوا انسان نے نہیں جنا بلکہ اس کو زافران سے پیدا کیا گیا ہے یعنی وہ جنت میں تخلیق کی گئی ہے ماباپ کے واسطے سے پیدا نہیں ہوئی حضرت ابن عبی الحوار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہورعین کو محض قدرت خدابندی سے کلمہ کن سے پیدا کیا گیا ہے جب ان کے تخلیق پوری ہو جاتی ہے تو فرشتے ان پر خیمیں نصب کر دیتے ہیں ابن مبارک نے زید بن اسلم کا بیان نقل کیا ہے کہ اللہ نے ہوروں کو مٹی سے نہیں بنایا بلکہ ان کا تخلیقی قوام مشک کافور اور زافران کا ہے ابن عبی دنیا نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر ہور سمندر میں تھوک دے تو اس کے لاب دہن کی شیرنی سے سمندر میٹھا ہو جائے سرکار دوالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہورعین کے متعلق سوال کیا گیا کہ ان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا تو آپ نے ارشاق فرمایا میں نے جبیل علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اور کہا مجھے بتاؤ کہ اللہ تعالی ہورعین کو کس طرح سے تخلیق فرماتے ہیں انہوں نے فرمایا اے محمد اللہ تعالی ان کو عمبر اور زافران کی شاخوں سے پیدا فرماتے ہیں پھر ان کے اوپر خیمیں نصب کر دی جاتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالی ان کے پستانوں کو خوشبودار گورے رنگ کی کسطوری سے پیدا کرتے ہیں اس پر باقی بدن کی تعمیر کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہورعین کو پاؤں کی انگلی سے اس کے گھٹنے تک زافران سے بنایا ہے اور اس کے گھٹنے سے اس کے سینے تک کسطوری کی خوشبو سے بنایا ہے اور اس کے سینے سے گردن تک شولے کی طرح چمکنے والے انبر سے بنایا اور اس کی گردن سے سر تک سفید کافور سے تخلیق کیا ہے اس کے اوپر گل لالہ کی ستر ہزار پوشاکیں پہنائے گئیں ہیں جب وہ سامنے آتی ہے اس کا چہرہ زبردست نور سے ایسا چمک اٹھتا ہے جیسے دنیا بالوں کے لیے سورج اور جب سامنے آتی ہے تو اس کے پیٹ کا اندرونی حصہ لباس اور جلد کی باریکی کے وجہ سے دکھائی دیتا ہے اس کے سر میں خوشبودار کسطوری کے بالوں کی چوٹیاں ہیں ہر ایک چوٹی کو اٹھانے کے لیے ایک خدمتگار ہوگی جو اس کے کنارے کو اٹھانے والی ہوگی یہ ہور کہتی ہوگی یہ انام ہے اولیاء کا اور ثواب ان عامال کا جو بجا لاتے ہیں ایک حدیث مبارکہ میں ہے جب نمازی سلام پھیڑتا ہے اور یہ نہیں کہتا اے اللہ مجھے دوزک سے نجات عطا فرما اور مجھے جنت میں داخل فرما اور مجھے ہور این سے بھی آ دے تو فرشتے کہتے ہیں افسوس کہ یہ شخص بے بس ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دوزک سے پناہ طلب کرے اور جنت کہتی ہے کہ افسوس کہ یہ شخص آجز ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگے اور ہور کہتی ہے کہ یہ شخص آجز آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا سوال کرے کہ وہ اس کی ہورین سے شادی کرے ایک اور حدیث میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مسلمان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت کو کھول دیا جاتا ہے اور اس کے اور اس کے رب کے درمیان سے پردے ہٹا دیا جاتے ہیں اور ہور اس کی طرف اپنا رکھ کر لیتی ہے جب تک وہ نہ تھوکے اور ناک نہ سنکے کیونکہ ہوریں اس نزلہ زکام سے پاک ہیں اور ان سے نفرت کرتی ہیں حضرت ابن عباد صلی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تھوڑا کھانا کھا کر نماز پڑھتے ہوئے رات گزارتا ہے صبح تک ہور این انتظار میں رہتی ہے کہ شاید اللہ تعالی اس نے ایک بندے کے ساتھ ہمیں بیادے حناد نے حبان بن احلہ رحمہ اللہ کا قول نکل کیا ہے کہ دنیا والی عورتیں جب جنت میں جائیں گے تو حسن میں ہور این سے بڑھ کر ہوں گی ہور این جنت کی وہ پاکیزہ خوبصورت گوری اور بڑی آنکھو والی عورتیں ہیں جو دنیا کی عورتوں سے جدا ہیں ان کی تخلیق کا قوام بھی مختلف ہے البتہ دنیا کی عورتوں کا حسن جنت میں داخل ہونے کے بعد ہوروں سے بڑھ کر ہوگا اور وہ ہوروں کی ملکہ سردار ہوں گی ناظرین ماز بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی عورت اپنے خوابن کو تکلیق پہنچاتی ہے تو جنت کی ہوروں میں سے اس مرد کی بیوی ہور کہتی ہے اللہ تجھے تباہ کرے اس شخص کو تکلیق نہ دے یہ تو تیرے پاس مہمان ہے جو ان قریب تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آنے والا ہے جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرحانے اور پائنٹی کی جانب دو ہوریں نہایت اچھی آواز سے گائیں گی مگر ان کا گانا یہ شیطانی مضامیر نہیں بلکہ اللہ زجل کی حمد و پاکی ہوگا وہ ایسی خوشگلو ہوں گی کہ مخلوق نے ویسی آواز کبھی نہیں سنی ہوگی اور یہ بھی گائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں کبھی نہ مریں گے ہم چین والیاں ہیں کبھی تکلیف میں نہ پڑیں گے ہم راضی ہیں ناراض نہ ہوں گے مبارک بات اس کے لئے جو ہمارا اور ہم اس کے ہوں گے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ربایت ہے سید دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سجدوں کو صاف کرنا ہورے این کے حق مہر ہیں مسجدوں کو صاف کرنا ہورے این کے حق مہر ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی ہورے این کے حق مہر ادا کرو راستے سے تکلیف دے چیزیں ہٹانے سے اور مسجد سے کورا کرکٹ نکالنے کے ساتھ کیونکہ یہ ہورے این کے مہر ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مٹھی بھر کھجوریں اور روٹی کا ٹکڑا صدقہ کرنا حور این کا حق مہر ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک شخص فلان کی فلان بیٹی سے کثیر مال کے حق مہر کے بدلے میں شادی کر لیتا ہے مگر حور این کو ایک لقمہ اور خجور اور معمولی سے کپڑے کے صدقے نہ کرنے کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے ناظرین حضرت محمد بن نومان مقری رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت جلال مقری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں مکہ میں محجد حرام میں حاضر تھا ہمارے پاس ایک طویل قد کاٹ کا ضعیف حبشہ کا بوڑا شخص گزرا پرانے کپڑے پہن رکھے تھے حضرت جلال اس کے پاس ترشیف لے گئے اور کچھ دیر اس کے پاس رہے پھر ہمارے پاس لوٹ آئے اور فرمایا کیا تم اس شیخ کو جانتے ہو ہم نے عرض کیا نہیں فرمایا اس نے اللہ تعالیٰ سے قرآن پاک کے چار ہزار ختمات کے عوض میں ایک ہور این خریدی ہے جب اس نے چار ہزار ختمات پورے کر لیے تو اس نے اس ہور کو زیور اور ملبوسات سمیت خواب میں دیکھا اور پوچھا تم کس کے لیے ہو اس نے کہا میں وہی ہور ہوں جس کو آپ نے اللہ تعالیٰ سے چار ہزار ختمات قرآن کے بدلے میں خریدا ہے یہ تو اس کی قیمت ہو گئی آپ نے مجھے توفہ کیا دیا ہے اس شیخ نے کہا ایک ہزار ختمات قرآن کا حضرت جلال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا چنانچہ اب یہ اس کے توفے میں لگا ہوا ہے یعنی اس کے لیے ایک ہزار ختمات قرآن پورے کر رہا ہے حضرت سہنون رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مصر میں ایک آدمی رہتا تھا اس کا نام سعید تھا اس کی والدہ عبادت گزار خواتین میں سے تھی جب اس شخص رات کو نوافل کے لیے کھڑا ہوتا تھا تو اس کی والدہ اس کے پیچھے کھڑی ہوا کرتی تھی جب اس آدمی پر نیند کا غلبہ ہوتا تھا اور نیند کے غلبے سے اونگنے لگتا تھا تو اس کی والدہ اس کو آواز دے کر کہتی تھی اے سعید وہ شخص نہیں سوتا جو دوزک سے ڈرتا ہے اور حسین و جمیل ہوروں کو نکاح کا پیغام دے رکھا ہو چنانچہ وہ اس سے مروب ہو کر سیدھا ہو جاتا ہے حضرت ثابت رحمت اللہ علیہ السلام انقول ہے کہ میرے والد گرامی رات کی تاریخی میں کھڑے ہو کر عبادت کرنے والے حضرات میں سے تھے یہ فرماتا ہے کہ میں نے خواب میں ایک ایسی عورت کو دیکھا جو دنیا کی عورتوں سے ملو مشابہت نہیں رکھتی تھی میں نے اس سے پوچھا تم کون ہو اس نے جواب دیا میں ہور ہوں اللہ تعالیٰ کی باندی ہوں میں نے کہا تم اپنا نکاح مجھ سے کر دو اس نے کہا آپ میرے نکاح کا پیغام میرے پروردگار کے حضور پیش کریں اور میرا حق مہر ادا کریں میں نے پوچھا تمہارا حق مہر کیا ہے تو اس نے کہا طویل تحجد پڑھنا اسی مواقع کے لئے لوگوں نے یہ اشار کہے ہیں اے ہور کو اس کی باپردہ جگہ میں نکاح کا پیغام دینے والے اور اس کو اس کے عالی مقام کے باوجود اس کی طلب کرنے والے کوشش کر کے کھڑا ہو جا سست مت ہو اور اپنے صبر کا جہاد سیکھا اور لوگوں سے کنارہ کش رہے بلکہ ان کو چھوڑ دے اور ہوروں کی فکر میں تنہائی میں رہنے کی قسم کھالے جب رات اپنا چہرہ دکھائے تو کھڑا ہو جا جماعت کے لئے اور دن کو روزہ رکھ یہ ہور کا حق مہر ہے جب تیری آنکھیں اس کو اپنے سامنے دیکھیں گی اور اس کے سینے کے انار ظاہر نظر آئیں گے اور یہ اپنی ہم جولیوں کے ساتھ چل رہی ہوگی اور اس کا ہار اس کے سینے پر چمک رہا ہوگا تو جو کچھ تیرے نفس نے دنیا میں دنیا کی رانائیں اور حسین و جمال کو دیکھا تھا سب بے قیمت نظر آئے گا حرد مزار القاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات مجھ پر نیند کا ایسا غلبہ ہوا کہ میں اپنا وظیفہ پورا کیے بغیر سو گیا تو خواب میں ایک لڑکی کو دیکھا گویا اس کا چہرہ ماہ تمام ہے اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ ہے اس نے کہا اے شیخ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں میں نے کہا کیوں نہیں اس نے کہا تو آپ اس کو پڑھیں میں نے اس کو کھولت اس میں لکھا ہوا تھا اللہ کی قسم میں جب بھی اس کو یاد کرتا ہوں میری نیند اڑ جاتی ہے تجھے لذتوں اور خواہشات نے بے پروا کر دیا ہے جنت الفردوس سے اور جھکے جھکے سائیوں سے اور نیند کی لذت نے جنتیوں کے بالا خانوں میں حسین ترین عورتوں کے ساتھ پرتائی زندگی گزارنے سے اٹھ بیدار ہو جا اپنی نیند سے کیونکہ نیند نہ کرنے کے بجائے قرآن پاک کے ساتھ تحجد پڑنا بہتر اور خوب ہے حت مالک بن دینار رحمہ اللہ بیان فرماتا ہے کہ میری چند وضائف ایسے تھے جن کو میں ہر رات پورا کر کے سو جاتا تھا ایک رات میں ویسے ہی سو گیا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں شیخ مظہر سعادی رحمت العالی کے شوق میں برابر ساٹھ سال تک روتے رہے ایک شب انہوں نے خواب میں دیکھا گویا نہر کا ایک کنارہ مشک خالص سے بہرہا ہے اس کے دونوں کناروں پر لولو کے درخت ہیں جو سونے کی شاکھوں کے ساتھ لیلہ آ رہے ہیں اتنے میں چند لڑکیاں حسن جمال میں یکتہ بندھن کرائیں اور پکار پکار کر یہ الفاظ گانے لگیں یعنی پاک ہے وہ ذات جس کی ہر زبان پاکی بیان کرتی ہے پاک ہے وہ ذات جو ہر جگہ موجود ہے پاک ہے وہ ذات جو ہر زمانے میں ہمیشہ رہنے والی ہے پاک ہے وہ پاک ہے وہ پاک ہے میں نے پوچھا تم کون ہو انہوں نے جباب دیا ہم اللہ سبحانہ تعالی کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں میں نے پوچھا تم یہاں کیا کر رہی ہو تو انہوں نے جباب دیا ہمیں لوگوں کے معبود اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار نے اس قوم کے لئے پیدا کیا ہے جو رات کو اپنے پروردگار کے سامنے عبادت کے لئے قدموں پر کھڑے رہتے ہیں اپنے معبود رب العالمین سے اپنے حق کے حصول کے لئے مناجات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذوق و شوق میں ان کی یہ حالت ہے کہ شب کو ان کے افکار برابر چلتے رہتے ہیں جبکہ اور لوگ پڑے سو رہے ہوتے ہیں میں نے کہا بس بس یہ کون لوگ ہوں گے جن کی اللہ تعالیٰ آنکھیں ٹھنڈی کریں گے انہوں نے پوچھا کیا آپ نہیں جانتے میں نے کہا اللہ کی قسم میں ان کو نہیں جانتا انہوں نے کہا کہ وہ لوگ ہیں جو راتوں کو تحجد پڑتے ہیں اور سوتے نہیں اللہ سورہ تور مرشاد فرماتا ہے جس کا ترجمہ ہے اور ہم ان جنتیوں کی ہورالعین سے شادی کر دیں گے ناظرین سورہ یاسین میں آتا ہے اہل جنت کا یہ حال ہے کہ بے شک اس روز جنت میں اپنے مشغلوں میں خوش دل ہوں گے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیریں فرماتے ہیں کہ ان کا مشغلہ کماریوں کے پاس جانا ہوگا حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کیا جنتی صحبت بھی کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ یعنی خوب جوش سے صحبت کریں گے نہ مرد کا پانی نکلے گا اور نہ موت آئے گی حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا ترجمہ ہے مومن کو جنت میں سو مردوں کی طاقت دی جائے گی صحبت کرنے میں ایک دن میں سو عورتوں کے پاس جا سکے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جنت میں ہم اپنی بیوی کے پاس جا سکیں گے تو آپ نے ارشاد فرمایا ایک مرد ایک دن میں سو کمانیوں کے پاس جا سکے گا اور ایک روایت میں ہے کہ ایک صبح میں سو عورتوں کے پاس جا سکے گا حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ ہے پشاب اور جنابت جنتیوں کے پہلوں کے نیچے سے پسینے کی شکل میں بہ کر قدموں تک جاتے جاتے کسطوری بن جائے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی نے سوال کیا کہ کیا ہم جنت میں صحبت بھی کریں گے تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں مجھو ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے خوب جوش و خروش سے جب جنت کے اپنی بیوی سے فارغ ہوگا تو پھر پاک اور کماری ہو جائے گی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں آپ نے فرمایا مجھو ذات کے قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبوض فرمایا ہے تم لوگ دنیا میں اپنے بیویوں کو اور اپنے مکانات کو جنتیوں سے ان کی اپنی بیویوں اور ان کے محلات کے جاننے سے زیادہ نہیں جانتے جنتیوں میں سے ہر شخص اپنی ان بہتر بیویوں کے پاس جائے گا جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت تخلیق سے نئے سیرے سے پیدا کیا ہوگا ان میں سے دو بیویاں اولاد آدم میں سے ہوں گی ان دو بیویوں کی ان سب عورتوں پر فضیلت ہوگی جن کو اللہ تعالیٰ نے نئے سیرے سے پیدا کیا ہوگا وہ اس لیے کہ ان عورتوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی جنتی مرد ان دونوں عورتوں میں سے ایک کے پاس یاقود کے بالا خانے میں سونے کے پلنگ پر داخل ہوگا اور پلنگ کو لولو کا تاج پہنایا گیا ہوگا اس بیگم پر موٹے اور بارک رشم کے ستر جوڑے ہوں گے جنتی اس کے کاندھوں کے درمیان یعنی پشت پر اپنا ہاتھ رکھے گا تو اس کو اس کے سینے کی طرف سے کپڑوں جلد اور اس کے گوش کے پیچھے سے نظر آئے گا اور وہ اپنی بیوی کی پنڈلی کے گودے کو دیکھتا ہوگا جس طرح سے تم میں کوئی شخص یاقود کے موٹی کے سراخ میں دھاگے کو دیکھتا ہے مرد کا سینے کے اندر کا حصہ عورت کے لیے آئینہ ہوگا اور عورت کے سینے کے اندر کا حصہ مرد کے لیے آئینہ ہوگا اسی دوران وہ مرد اس بیوی کے پاس ہوگا نہ یہ اس سے سیر ہو رہا ہوگا نہ وہ اس سے سیر ہو رہی ہوگی یہ جب بھی اس سے مباشرت کرے گا وہ اس کو کماری جیسے ملے گی نہ مرد کا نفس دھیلا ہوگا اور نہ عورت کی انہدام نہانی کوئی تھکاوٹ اور تکلیف ہوگی یہ دونوں اسی حالت میں ہوں گے اور اس کو آواز دی جائے گی ہم جانتے ہیں کہ نہ تو سیر ہوتا ہے نہ تُس سے بیوی کے سیری ہوتی ہے کیونکہ وہاں نہ مرد کا پانی ہوگا نہ عورت کا اس قروض سے خواہش میں فطور آ جائے بلکہ اس کی اور بیمیاں بھی ہوں گی یہ جنتین عورتوں میں سے ہر ایک کے پاس ایک ایک کر کے جائے گا یہ جب بھی کسی عورت کے پاس جائے گا وہ یہ کہے گی اللہ کی قسم جنت میں آپ سے زیادہ حسین کوئی چیز نہیں اور جنت میں میرے نزدیک آپ سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ ابو موسیٰ عشیلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کے لئے جنت میں خوالدار لولو کا ایک خیمہ لگا ہوگا جس کی لمبائی ساٹھ میل ہوگی اس مومن کی گھر والیاں ہوں گی یہ ان کے پاس جاتا ہوگا یہ گھر والیاں اس حالت میں ایک دوسرے کو نہیں دیکھتی ہوں گی ناظرین حضرت لقیت بن عامر رضی اللہ عنہ نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم جنت میں کس کس نعمت سے لطف اندوز ہوں گے تو آپ نے ارشاد فرمایا صاف شخفاف شہد کی نہروں سے اور شراب کی ایسی نہروں کے پیالوں سے جن میں نہ تو نشا ہوگا نہ ندامت ہوگی اور ایسے پانی سے جو کبھی خراب نہ ہوگا اور ایسے میووں سے تمہارے خدا کی قسم جن کو تم جانتے ہو جبکہ وہ ان میووں سے بہت بہتر ہوں گے اور پاک صاحب بیویوں سے میں نے ارس کیا یا رسول اللہ کیا ہمارے لئے جنت میں اس قابل بیویاں ہوں گی تو آپ نے ارشاد فرمایا نیک مردوں کے لئے نیک عورتیں ہوں گی وہ ان بیویوں سے اس طرح سے لطف اندوز ہوں گے جس طرح سے تم دنیا میں لطف اندوز ہوتے تھے اور وہ تم سے لطف اندوز ہوں گی بس یہ بات ضروری ہے کہ مہا توالد تناسل نہیں ہوگا حضر سید بن جبیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنتی کی شہوت اس کے بدن میں ستر سال تک جاری رہے گی جس کی وجہ سے ان کو طہارت کی ضرورت پڑے نہ زوف ہوگا اور نہ ہی قوت میں کمی ہوگی بلکہ ان کی قربت بطور لذت اور نعمت کی ہوگی جس میں ان کو کسی بھی قسم کی کوئی آفت اور دکھ نہ ہوگا امام ابن بن ابی الدنیا حضر سید بن جبیر رحمت اللہ علیہ کے مذکور ارشاد کو اس طرح سے نقل کیا ہے کہ جنت میں مرد کا قد ستر میل کے برابر ہوگا اور عورت کا تیس میل کے برابر ہوگا اس عورت کے سرین خوش زمین کی طرح پیاسے ہوں گے مرد کی شہوت عورت کے جسم میں ستر سال تک باقی رہے گی جس کی اس کو لذت محسوس ہوگی حضر ابراہیم نحفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جنت میں جو چاہیں گے وہی ہوگا وہاں اولاد نہ ہوگی فرمایا کہ جنتی آدمی جب ایک مرتبہ اہلیہ کو دیکھے گا تو اس سے اس کی خواہش ہوگی پھر دوبارہ دیکھے گا کہ جنتی مرد کی پانس سو ہوروں سے اور چار ہزار کماریوں اور آٹھ ہزار دنیا کی شادی شدہ عورتوں سے شادی کی جائے گی ان عورتوں میں سے ہر ایک سے وہ جنتی دنیا کی عمر کے برابر بغلگیر ہوگا ان دونوں بغلگیر ہونے بالوں میں سے کوئی ایک برسے سے کوئی روک ٹوک نہیں کرے گا نہ مرد بیوی کو نہ بیوی مرد کو اس کے بعد اسے قربت کرے گا وہ دنیا کی تمام عمر کے برابر بھی اپنی قربت کو پورا نہ کرے گا بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصے اس کے پاس جائے گا اس طرح سے اس کے پاس کوئی برطن کھانے پینے وغیرہ کا پیش کیا جائے گا اور اس کے ہاتھ میں رکھا جائے گا اس سے بھی دنیا کی تمام عمر کے برابر لذت حاصل کرنے میں سیری نہیں ہوگی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مجھے حضرت جبریل علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جنتی ہور کے پاس داخل ہوگا تو وہ اس کا معانقہ اور مسافحہ سے استقبال کرے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کو معلوم ہے وہ ہاتھ کی کیسی حسین انگلیوں سے استقبال کرے گی اگر اس کے ہاتھ کی کوئی انگلی ظاہر ہو جائے تو سورج اور چاند کی روشنی پر غالب آ جائے اگر اس کے بالوں کی ایک لٹ ظاہر ہو جائے تو مشرق و مغرب کے درمیان حصے کو اپنی خوشبو سے موتر کر دے یہ جنتی اسی حالت میں اس عورت کے ساتھ مسحری پر بیٹھا ہوگا اور اوپر سے ایک نور کی چمک پڑے گی جنتی یہ گمان کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی طرف جھاکا ہے لیکن وہ ایک ہور ہوگی جس کو پکار کر کہے گی اے ولی اللہ کہ ہماری باری نہیں آئے گی وہ پوچھے گا تم کون ہو وہ کہے گی میں ان عورتوں میں سے ہوں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہمارے پاس مزید بھی ہے چنانچہ وہ جنتی اس عورت کی طرف پھر چائے گا اس کو جب دیکھے گا تو اس کے پاس جمال و کمال ایسا ہوگا جو پہلی کے پاس نہیں تھا چنانچہ وہ اسی حالت میں اس کے ساتھ مسحری پر ٹیک لگا کے بیٹھے گا کہ اس کے اوپر سے ایک نور کی چمک پڑے گی اور وہ دوسری ہوگی جو پکار کر کہے گی اے ولی اللہ کیا ہماری باری نہیں آئے گی وہ پوچھے گا تم کون ہو وہ کہے گی میں ان عورتوں میں سے ہوں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کوئی بھی نہیں جانتا کہ ان مومنوں کے لیے آنکھوں کی تھندک کے لیے کیا کیا چھپا رکھا گیا ہے چنانچہ وہ اس طرح سے ایک بیوی سے دوسری کی طرف گھومتا رہے گا حضرت ثابت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جنتی ستر سال تک بڑے مزے سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوگا اس کے پاس ان کی بیویاں بھی موجود ہوں گی اور نوکر چاکر بھی اچانک وہ عورتیں جنہوں نے اپنے خامن کو نہیں دیکھا ہوگا کہیں گی اے پلاں کیا ہمارا آپ میں کوئی حق نہیں ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سید دعالم جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشاد فرماتے ہیں کہ جنتی مرد کے لیے حور این میں سے بہتر بھی کیا ہوں گی اس کی دنیا کی عورتوں کی علاوہ اور ان مذکور عورتوں میں سے ہر ایک کی سہرین زمین پر ایک میل کے برابر موٹی ہوگی حضرت ولید بن عبدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ وسلم سے فرمایا اے جبریل مجھے حور این کے پاس لے چلو تو جبریل علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے پاس لے گئے تو آپ نے ان سے پوچھا تم کون ہو انہوں نے عرص کیا ہم بڑی شان والے حضرات کی گھر والیاں ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے اور نکالے نہیں جائیں گے جوان رہیں گے کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے صاف شترے رہیں گے کبھی میلے کچھلے نہیں ہوں گے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مجھے میراج کرائے گئی تو میں جنت میں ایک جگہ پر داخل ہوا جس کا نام نہر بیدخ تھا اس پر لولو زبرجد احضر اور یاقود احمر کے خیم نصد تھے ان میں رہنے والی ہوروں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو میں نے پوچھا ہے جبریل یہ کن کی آواز تھی انہوں نے فرمایا یہ ہوریں ہیں جو خیموں میں رکی ہوئی ہیں انہوں نے اپنے رب تعالیٰ سے آپ کو سلام کہنے کی اجازت طلب کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کی اجازت اتا فرمائی ہے پھر وہ ہوریں جلدی سے بول پڑی ہم راضی رہنے والی ہیں اپنے خاوندوں پر کبھی ناراض نہیں ہوں گی ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں کبھی جنت سے نکالی نہیں جائیں گی پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے ہوریں ہیں خیموں میں روکی رہنے والی ہیں ناظرین حرط ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جنت کی لمبائی کے برابر ایک نہر ہے جس کے دوروں کناروں پر کواری لڑکیں آمنے سامنے کھڑی ہیں اتنی خوبصورت آواز میں نغمہ سرائی کرتی ہیں اوقات نے خوبصورت آوازیں نہیں سنی حتیٰ کہ جنتی اس سے زیادہ لذت کی کوئی چیز نہ دیکھیں گے حرط ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ حسین آواز میں کس چیز کی نغمہ سرائی کریں گی انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی تسبیح تقدیز تحمید اور سنہ کی نغمہ سرائی کریں گی حرط ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص بھی جنت میں داخل ہوگا اس کے سر اور پاؤں کی طرف دو ہور این بیٹی ہوں گی جو اس کے لئے سب سے زیادہ خوبصورت آواز میں جس کو جنوں ان سے نہیں سنا ہوگا نغمہ سرائی کریں گی یہ شیطان کے باجے نہیں ہوں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی تقدیز بیان ہوگی حرط ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جنت کی عورتیں اپنے اپنے خامندوں کے سامنے ایسی خوبصورت آوازوں میں نغمہ سرائی کریں گی جس کو کسی نے پہلے نہیں سنا ہوگا جو ترانے وہ گائیں گی ان میں سے ایک یہ ہے نحن الخیرات الاحسان ازواج قوم کرام ینظرون بقرہ آیان ہم بہت عالی درجے کی حسین عورتیں ہیں بڑے درجے کے لوگوں کی بیمیاں ہیں وہ آنکھوں کی ٹھنڈک اور لذت سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہمیں دیکھتے ہیں وہ یہ ترانہ گائیں گی ہم ہمیشہ زندہ رہیں گی کبھی فوت نہ ہوں گی ہم ہمیشہ ہر طرح کی تکلیف سے امن میں ہیں کبھی خوف نہیں کریں گی ہم دائمی طور پر جنت میں رہنے والیاں ہیں کبھی اس سے نکالی نہیں جائیں گی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کی ہوریں ترنم سے ترانے کہیں گی وہ کہیں گی ہم حسین و جمیل ہوریں ہیں بڑی شان والے خاوندوں کو تحفے میں عطا کی گئیں ہیں امام عوضائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب جنت والے خوبصورت آواز سننا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہواوں کو حکم دیں گے ان ہواوں کا نام افافہ ہے یہ نرم لولو کے سرکندوں کی گنجان جھاڑیوں میں داخل ہوں گی اور اس کو حرکت دے گی تو ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے اور جنت میں خوش الہانی پیدا ہو جائے گی جب وہ خوش الہانی کرے گی تو جنت میں کوئی درخت ایسا باقی نہیں رہے گا جس کو پھول نہ لگیں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ہورہ این کی ایک مجلس منقض ہوا کرے گی یسی خوبصورت آوازوں میں گائیں گی کہ مخلوقات نے ان جیسی نغمہ سرائی کبھی نہ سنی ہوگی ہمیشہ رہنے والیاں ہیں کبھی فنہ نہ ہوں گی ہم ہمیشہ نعمتوں میں پلنے والیاں ہیں کبھی خستحال نہ ہوں گی ہم اپنے خابندوں پر راضی رہنے والیاں ہیں کبھی ناراض نہ ہوں گی بشارت ہو اس کے لئے جو ہمارا خابند بنا اور ہم اس کی بینیاں بنی حضرت آشاء صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہورہ این یہ ترانہ کہیں گی تو دنیا کی مومن عورتیں اس ترانے کے ساتھ جواب دیں گی ہمیں نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے تم نے نمازیں نہیں پڑھیں ہم نے روزے رکھے ہیں تم نے نہیں رکھے ہم نے وضو کیا ہیں تم نے وضو نہیں کیے ہم نے زکاة و صدقات ادا کیا ہیں تم نے نہیں کیے حضرت آشاء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اس کے جواب کے ساتھ یہ دنیا کی عورتیں ہورہ این پر غالب آ جائیں گی اے قریشی آدمی حضرت امام ابن شہاب زہری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ کیا جنت میں گانا بھی ہوگا کیونکہ مجھے خوبصورت آواز بہت پسند ہے تو آپ نے فرمایا جس ذات کے قبضے قدرت میں ابن شہاب کی جان ہے بالکل ہوگا جنت میں ایک درخت ہوگا جس کے پھل لولو اور زبرجد کے ہوں گے اس کے نیچے نو خاصتہ لڑکیاں ہوں گی جو خوبصورت انداز سے قرآن پاک کی تلاوت کریں گی اور یہ کہیں گی کہ ہم نعمتوں کی پلی ہیں ہم ہمیشہ رہیں گی کبھی نہ مریں گی جب وہ درخت ان کو سنے گا تو اس کا ایک حصہ دوسرے سے باریک ترنم سے ملاب کھائے گا تو وہ لڑکیاں خوبصورت آواز میں اس کا جواب پیش کریں گی اور جنتی فیصلہ نہیں کر سکیں گے کہ ان لڑکیوں کے آوازیں زیادہ خوبصورت ہیں یا درخت کی جنت کی عورت اپنے خوابن کو دنیا میں دیکھ لیتی ہے حضرت ابن زیادہ فرماتے ہیں جنت کی عورت کو جبکہ وہ جنت میں موجود ہے کہا جاتا ہے کیا تو پسند کرتی ہے کہ کہ دنیا کے اپنے خوابن کو دیکھے تو وہ کہتی ہے کہ ہے تو وہ کہتی ہے ہاں کیوں نہیں چنانچہ اس کے لئے پردہ ہٹا دی جاتے ہیں تو چنانچہ اس کے لئے پردے ہٹا دی جاتے ہیں اور اس کے اور اس کے خواند کے درمیان کے دربازیں کھول دی جاتے ہیں حتیٰ کہ وہ اس کو دیکھتی اور پہچان رکھتی ہے اور ٹک ٹکے لگا کر دیکھتی رہتی ہے اور یہ کہ وہ اپنے خواند کو دیر سے آنے والا سمجھتی ہے یہ عورت اپنے خواند کی اتنے مشتاق ہے جتنا کہ دنیا کی عورت اپنے گھر سے کہیں دور دراز گئے ہوئے اپنے خواند کی واپسی کے مشتاق ہوتی ہے حضرت ثابت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کا قیامت کے دن حساب لے رہے ہوں گے تو اس وقت اس کی بیویاں جنت سے جھاک کر دیکھ رہی ہوں گی جب پہلا گروہ حساب سے فارغ ہو کر جنت کی طرف لوٹے گا تو وہ عورتیں ان کو دیکھ رہی ہوں گی اور کہیں گے اے فلانی خدا کی قسم یہ تمہارا خواند ہے وہ بھی کہے گی ہاں اللہ کی قسم یہ میرا خواند ہے سیدنا حضرت مجدد علف ثانی کچھ سے سراح کے صاحب زادے سیدنا محمد معصوم نقش بندی مجددی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جم میں حرم میں داخل ہوا اور تواف شروع کیا تو مردوں اور عورتوں کی ایک جماعت کو انتہائی حسین و جمیل شکل و صورت میں دیکھا جو میرے ساتھ شوق اور تقرب شدید کے ساتھ تواف کر رہے تھے وہ بیت اللہ کے بوسے بھی لیتے تھے اور ہر وقت اسے مانقہ کرتے تھے ان کے قدم زمین پر تھے اور سر آسمان کچھ ہو رہے تھے مجھے معلوم ہوا کہ مرد تو فرشتے ہیں اور عورتیں ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا جنات اور انسان کو پیدا کرنے کا اصل مقصد صرف اپنی عبادت اور بندگی ہے اس لئے انسان کی اصل ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ کی احکامات کی بجاوری اور ممنوعات سے اجتناک کرے اس ذمہ داری کے انجام دہیر پر نتائج کا مرتب ہونا یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک انعامات پانا نہ پانا اس سے انسان کو کوئی سروکار نہیں ہے بلکہ ذمہ داری کی بجاوری پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنتی بھی نعمتوں سے نمازنے کا وعدہ ہے جتنی بھی نعمتوں سے نمازنے کا وعدہ ہے وہ محض اللہ تعالیٰ کا پذل و کرم ہے اس لئے انسان دنیا میں رہتے ہوئے اپنی اصل ذمہ داری یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت محض اس کی رضا مندی کے لئے کرے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے اور میں نے جن اور انسان کو دراصل اسی واسطے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کیا کریں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کے لئے ان کی نیکیوں کے بدلے انہیں عظیم عجر اور سواب اور جنت کی بے شمار نعمتوں سے نمازنے کا وعدہ فرمایا ہے اور اس معاملے میں مرد و عورت کی کوئی تفریق نہیں فرمائی تمام مردوں اور عورتوں میں سے جس کے جتنے نیک عمال ہوں گے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بلند مرتبہ پانے کا میار مرد ہونا یا عورت ہونا نہیں بلکہ تقوی یعنی اللہ تعالیٰ کے حکام کی بجعابری اور گناہوں سے اجتناب کرنا ہی بلند مرتبہ پانے کا میار ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ تمام جنتیوں کی خواہشات اور احساسات کو خالص انسانی فطرت کے موافق بنائیں گے اس سے سبھی جنتی جنت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمازی گئی نعمتوں پر جن کو دنیا کی نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ ہی کسی کام نے سنا بے حد راضی اور خوش ہوں گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور جنت کی نعمت عطا فرمائے ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے پیاروں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں کمنٹس میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اور کن موضوعات پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ آپ کمنٹس میں ہم سے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں لیکن یہ سب کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکشن آپ کو بھر وقت مل سکے اور آپ علم کس خزانے سے مستفید ہو سکیں اب ملقات ہو گی آنے والی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا آپ کا حامی و ناصر ہو آمین فی امان اللہ ہر ویڈیو کے اختتام پر ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا میرا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کریم اس کی تقدیر کو بدل دے گا پہلے میرے تمام ساتھی مائیں بہنیں سب مل کر میرے ساتھ دروش شریف پڑھنے اور کسرت کے ساتھ کمنٹس میں آمین لکھیں اللہ اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تقدیر بدل دے گا درود ابراہیم پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکہ حمید مجید اے اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہم تیرے فتحکار بندے ہم تیرے آجز بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں ہماری خطاہوں کو معاف فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے سفیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے سبی گناہوں خطاوں اور نافرمانیوں کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں اے اللہ اے رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ قبول کر لیں اے باک پر پردکار ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے ہم سب کو اسلام پر استقامت نصیب فرما دے ہمیں کامل اور پختہ ایمان والا بنا اے پاک پروردگار تمام مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کرتے اے اللہ ہمارے دین اسلام کی حفاظت فرما مسلمانوں کو دین و دنیا میں عزت عطا فرما اے عرش مولا کے مالک اے حکمت والے اے کائنات کے رب ہمارے دلوں کو گمراہ ہونے سے بچا جس طرح سے پہلی قومیں گمراہ ہوئی ہیں اور جس طرح سے پہلی قوموں نے اپنے انبیاء کے نافرمانی کی ہے اے اللہ تو ہمیں اسی نافرمانی سے بچا اے اللہ تو ہمیں ان عذابوں سے بچا جو تو نے پچھلی قوموں پر نازل کیے ہیں اے اللہ تو ہمیں ان تمام گناہوں سے بچا جن گناہوں میں پچھلی قومیں مبتلا ہوئی ہیں اے مولا کریم تو ہماری حفاظت فرما ہر اس فحل سے جو تیری ناراض کی اور تیرے غزب کا سبب بنا اے اللہ ہماری زندگی کو اپنی چاہت کے مطابق ڈھال دیکھ ہمیں صرف اور صرف نیکی کی توفیق عطا فرما ہم نیکی کی باتوں کو سننے والے بن جائیں اور ان پر عمل کرنے والے بن جائیں اور نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرما اے اللہ یہ دور فتنے کا دور ہے امت کے اندر ہر طرح کی گناہ پائے جاتے ہیں تو ہمارے حال پر رحم فرما اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ تو کریم ہے تو رحیم ہے تو رحمان ہے تو غفور الرحیم ہے تو ہمارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے اور آئندہ کے لئے ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے تن من ہمارے دل کو دماغ کو روح کو جسم کو پاکی سا بنا دے ہمارے دلوں پر لگے زن کو ہمارے دلوں پر جمع گندگی اور محل کو اپنی رحمت سے دھوٹا اے اللہ ہمیں اپنے عظام اور رسوائی سے بچا اے پاک پر بردکار تمام مسلمانوں کی افلاز سستی اور غفلت سے حفاظت فرما یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما اسلام کا جھنٹا بلند فرما اے اللہ کل امت محمدیہ کو حشر کی رسوائی سے پناہ انعیت فرما اے اللہ ہم سے راضی ہو جا ہمیں شیطان اور نفس کے شر سے بچا اے پاک پر بردکار ہمارے قدموں کو سرات مستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے ہم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما اور اپنے قہر و غزب سے بچا لیں اے اللہ ہمیں ان لوگوں کی صحبت عطا فرما جو کہ تیرے پسندیدہ بندے ہوں اور ہمیں تجھ سے قریب کر دیں جو تیری یاد دلاتے رہیں اور ہمارے ایمان میں اضافی کا سبب بنیں اور ہماری نیکی کے سفر کی منزل جنت ہو اور تیری رضا کا حصول ہو اے اللہ ہمیں وہ طاقت نہ دے جس سے ہم دوسروں کو کمزور کر دیں ہمیں وہ دولت نہ دے جس کے خاطر ہم دوسروں کو غریب سمجھیں ہمیں وہ علم نہ دے جسے ہم اپنے سینے میں چھپا کر رکھیں ہمیں وہ بلندی نہ دے کہ ہمیں پستی میں کچھ نظر نہ آئے ہمیں وہ سب کچھ دے جو ہم دوسروں میں بانٹھ سکیں اور سب کے برابر ہو جائیں اے پاک پرورتگار کوئی کام آسان نہیں مگر تو جسے آسان کر دے اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے یا اللہ جتنے بھی مسلمان بہن بھائی مشکل میں ہیں ان کے مشکلات کو آسان فرما دے یا اللہ ہمیں کبھی بھی کسی بھی حالات میں مشکلوں اور پریشانیوں میں خوشیوں میں راحتوں میں کبھی بھی اکیلہ مت چھوڑنا اے پاک پرورتگار ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم نیکی کی بات کو پھیلائیں تاکہ تمام انسان ان گناہوں سے خود کو بچا سکیں جن گناہوں کی وجہ سے گزشتہ قوموں پر عذاب نازل ہوئے اے مولا کریم نیکی کی ان باتوں کو پھیلانے میں تو ہماری مدد و نصرت فرما اور ہمیں نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی ہماری اس کوشش کو قبول فرما اور ہماری اس کابش کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا یا اللہ ہماری ان تمام حاجات کو ہماری ان تمام دعاوں کو جو ہمارے لبوں سے عدا ہوں یا جو ہمارے دلوں میں ہیں اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرما ہمیں اپنے درد سے خالی ہاتھ نہ لوٹانا ہماری جھولی کو بھر دینا اے تمام جہانوں کے مالک دنیا سے رخصت ہوتے وقت ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرمانا اور قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمانا آمین 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 یا رب العالمین آمین 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 موسیقی